اسلام علیکم ناظرین سورا پر قداب شیب مخاطب ہے کچھ ہام ترین خبریں ہیں ایک تو پورا پاکستان آج بند رہا بلکل جام ڈڈ جام رہا پاکستان اور ایک تاریخی ہڑتال ایک تاریخی ہڑتال پاکستان کے اندر ہوئی ہے اور پاکستان کے مختلف جگوں پر یعنی اسلامباد کے اندر صرف چار سے پانچ جگوں کے اوپر ایک میسیف ایجیٹیشن سڑھ کے اوپر ایجیٹیشن یعنی سٹیٹ ایجیٹیشن موجود تھی کہ جہاں پر احوام موجود تھی اور یہ لیڈرلس کلاس تھی بغیر کسی لیڈر کے احوام سڑھ کے اوپر موجود تھی تو ایک میسیف ڈیمنسٹریشن آج پورے ملک بھر میں ہوئی ہیں اور آج جب بہت ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہیں بہت ساری چیزیں واضح ہوگی ہیں ایک تو ساتھ ساتھ یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب پولیس نے پولیس کا مرال اتنا ڈاؤن کر دیا گیا ہے اس ادارے کا مرال اتنا ڈاؤن کر دیا گیا ہے اگر یہ موسیم نقوی اور یہ سیاسی حکومت ہمارے پیچھے ہے تو جناب نہیں ہم اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہے ہم نہیں جائیں گے جناب وہاں پر کچھے کے ڈاؤن سے مقابلہ کرنے کے لیے یعنی ظاہر ایک مورل سپورٹ ادارے کو ضرورت ہوتی ہے ادارے کا مرال پلان تو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری پولیس کمپیٹنٹ نہیں ہے بادر نہیں ہے دلیر نہیں ہے بڑے تگڑے جوانیس پولیس کے اندر موجود ہیں لیکن جب آپ کے پیچھے یہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ تواڑے پیچھے کون کھڑا ہے آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے یہ بہت ساری چیزیں فیصلہ کرتی ہیں لیکن ان سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے وہ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے تھس جمع تھس باہر آ کر صرف اور صرف پولیس والوں غریبوں کو مروا کر انہوں نے کہنا ہے تمغائی شجاعت تمغائی دلیری اور جی نیان ترانا اور جی نیان نغمہ ہم یہ لانچ کر رہے ہیں تو پولیس والا ایسے جان نہیں دے گا پولیس والا میں بلکہ سما ٹیلیویجن نے یہ رپورٹ کیا آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیلز رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک خبر آ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی حوالے سے کہ میاں صاحب کے لیے جناب جال تیار کر دیا گیا ہے اور بقادر سے دنیا نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں میاں صاحب ایک دفعہ پھر مایوس ہو کر پاکستان سے باہر چلے جائیں گے یعنی میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے تین دفعہ کے وزیراعظم پاکستان کے نظام کے اوپر سب سے زیادہ رول کرنے والے نظام کے اندر سب سے زیادہ جڑے گھاڑنے والے کوئی پینتیس سے چالیس سال انہوں نے پاکستان کو پنجاب کو رول کیا ہے یہ مزاک نہیں آئی شغل نہیں ہے پاکستان کی بیوروکریسی کو دیکھیں پاکستان کی پولیس اداروں کے اندر جتنی بھرتیاں میاں نواز شریف صاحب نے کروائی ہیں اتنے کسی نے نہیں کروائی یعنی اندازہ یہاں سے رکھا لیں کہ جنرل باجوائی صاحب ہوں یہ جنرل فیض صاحب ہوں ان کے بارے میں بکدہ سے صافی اور بڑے موتبر شخصیات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں میاں نواز شریف صاحب سے گارنٹیز مانگتے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز خرید لیے تھے انہوں نے بڑی بڑی عدالتیں ہیں اور بہت ساری شخصیات تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ زیرو رسک ہوگا یعنی یہ شخص سے تائیگی زیرو رسک ہوگا اس کے بعد میاں صاحب کو پاکستان کے اندر لیا جائے گا تو میاں صاحب پاکستان کا نظام کا جو اصل تھمب تھا نظام کی جو اصل جڑ تھی یہ جو طاقت تھی میاں نواز شریف صاحب تھی اور میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو لانچنگ تھی میاں صاحب کی دوہزار چوبیس کے اندر یہ لانچنگ تھس جمع تھس ہوگی ہے اور میاں صاحب واپس برطانیہ کے طرف جا رہے ہیں ایک ہارے ہوئے جواری کے ساتھ کی طرح ایک ہارا ہوئے جواری جیسے جوہ خانے سے نکلتا ہے میاں صاحب ایسے ہی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح پنجاب سے نکلیں گے پاکستان سے نکلیں گے اور پاکستان سے نکل کر برطانیہ کے اندر چلے جائیں گے اور کچھ خبریں کہ وہاں پر جا کر انقلابی بنیں گے لیکن میاں صاحب کے لیے ہو نہیں سکتا اصل میں میاں نواز شریف صاحب ساری زندگی کبھی بھی انہیں ٹکر کا آدمی ملا نہیں ہے یا کبھی بھی کسی نے متھا ان کے ساتھ لگایا نہیں ہے یا ان کی پولیٹیکل جو مائٹ ہے یا پولیٹیکل کنٹرول تھا پنجاب کی اندر کپ کھیلتے تھے چھوٹا بھئی اور کوئی اور بات کرتا تھا بڑا بھئی کوئی اور بات کرتا تھا ایک انقلابی ہو جاتا تھا دوسرا دوسرا ہو جاتا تھا تو نظام کے اندر بڑی قبولیت تھی میاں صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ پھر میاں صاحب کو واپس لے آتی تھی پھر لانچنگ پھر لانچنگ پھر لانچنگ اور عوام بیوکوب بنتی رہی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پھان کھڑا ہو گیا عمران خان کھڑا ہو گیا اور عمران خان نے میاں نواز شریف کا جو پاکستان کے اندر سیاسی کنٹرول تھا اسے لیٹرلی روند کر رکھا ہے شریف خاندان کو پنجاب کے اندر سے پریکٹیکلی اس بندے نے وائپ اوپ کر دیا ہے ان کے جڑے اکھار دیئے ہیں پنجاب کے اندر سے اور میاں صاحب کو اندادہ لگائیں کہ تین دفعہ کے ایک بندہ بزیراعظم نظام کا تھمپ پورے نظام کا کنٹرول جس بندے کے ہاتھوں میں ہے جو سب سے زیادہ ٹائم تک طاقتور اترین شخصیت رہا ہے وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنب مو نہیں کھولوں گا میں دل کے راز نہیں کھولوں گا میں مری کے تھنڈی ہوائیں لگا کر اور جاوے چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ڈیفریس ہو گئے ہیں میں برطانیہ جا رہا ہوں تو پہلی دفعہ عمران خان نہ صرف عمران خان بلکہ میاں صاحب کے پیچھے جو طاقتیں تھی ان سب نے ملکر عمران خان کا مقابلہ کیا اور عمران خان نے بلکل انہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چکرڈ میٹ کر دیا ہے یہ بلکل فری ہو گئے ہیں اور میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہے گئے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی منتے ترلے کر رہے ہیں کہ میں نوں جان دے ہو میں نوں جان دے ہو یعنی بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے جان دے ہو لیکن دوسری طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ سنو نیر علی پول تے بلا کے مائیہ تو کتے رہ گیا ہیں یعنی تمہارے لیے آپ کے لیے سارا جال بچھایا گیا آپ کے لیے نظام آؤٹ اختر وے گیا آپ کے لیے پاکستان کے اندر مار مار کر لوگوں کا چرخہ نکالا گیا لوگوں کی زبانیں کاٹ دی گئی میڈیا کنٹرول ہوا عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہے فائبر وال لگی فائبر وال ہے لیکن فائر وال ہے محضرت کے ساتھ لیکن عظمہ بخاری صاحبہ فائبر وال ان کے لیے فائبر وال لگائے گی میاں صاحب کے لیے میاں صاحب کے لیے صافیوں کو ایک ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تباہی نکالے گی پاکستان کے اندر لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان دے تو آگے سے آواز آ رہی ہے کہ سنو نیر علی پول تے بلا کے مائیہ تو کتے رہ گیا ہیں ایسا نہ کریں میاں صاحب اب آپ کو اس طرح سے نہیں بلکہ جو صافی رپورٹ کر رہے ہیں میں ایکزیکٹ وہ جو خبریں ہیں کچھ ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں صدق جان صاحب بڑی پرومینٹ آسافی ہیں وہ بقادر سے لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی لندن روانگی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے مشروع ہے گارنٹیز دیئے بغیر کسی صورت میاں صاحب کو جانے نہیں دیا جائے گا نون لیگ کے دو بڑے لیڈرز اسٹیبلشمنٹ کو بتا چکے ہیں کہ میاں صاحب لندن جا کر جالی انقلابی بننے کے لیے بقادر سے کوشش کریں گے اور انقلاب دینی آنچ کے اوپر میاں صاحب وہاں پر جا کر پہلے چولے کے اوپر چڑھائیں گے اور پھر تھیڈ کریں گے اور اس لیے میاں صاحب پر پاکستان چھوڑنے کی خیر آلانیہ پابندی ہے میاں صاحب اب اپنے وطن جا کر فرضی شیر بن جاتے ہیں یعنی میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لندن چلی جاتے ہیں وہ شیر بن جاتے ہیں یعنی میاں صاحب بڑی سمارٹ ہے یہ بات میاں صاحب کے ٹھیک ہے یعنی میاں صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جناب اگر وہ وہاں پر چلے جائیں ایک ہاتھ نہیں ڈال سکتا مقابلہ نہیں کرنا جیل کے اندر سختیاں بڑھنا یعنی کچھ بھی نہیں کرنا وہاں سے جا کر تقریر کر لے میاں صاحب کے لیے بڑی آسانی ہے لیکن ظاہر ہے اب یہ لوگ نہیں مانیں گے اب یہ خورم اکبال صاحب ہیں لکھتے ہیں اکتبر میں پاکستان واپسی ہوئی اب گیارہ ماہ بعد ستمبر میں دوبارہ لندن روانگی ہے قبطر جا 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 قبطر جا 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 صدق جان صاحب لکھتے ہیں ابھی اسٹیبلشمنٹ نے منظوری نہیں دی روانگی کی منتے ترلے جا رہی ہیں منتے کی جا رہی ہیں فیاد راجل صاحب لکھتے ہیں بریکنگ نیوز نماز شریف کا چیز جیسٹس منصور علی آشاہ کے عوضے سنبھالنے سے پہلے لندن جانے کا فیصلہ نماز شریف قادی فائد حیثہ کے چیز جیسٹس بننے کے بعد اکیس اکتبر دوہزار تیس کو پاکستان آئی تھے لیکن میاں صاحب کو عمران خان نے بہت بری شکست دے دی ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخی ایک پولیٹکلی میاں نماز شریف صاحب پولیٹکلی اور اس کے بعد مورلی اخلاقی طور پر ہر طرح سے میاں صاحب کو ہرائی ہے اور میاں صاحب ایک جوہاری کی طرح جو بندہ جوہا ہار جاتا ہے اس کی طرح لندن جائیں گے اللہ تعالی میاں صاحب کو زندگی دے لیکن میاں صاحب یہ دکھ برداشت نہیں کر سکیں گے میاں صاحب کو ذہنی طور پر بھی اثر ہوگا اور بہت مشکل ہوگی آنے والی جو زندگی ہے میاں صاحب اب اندازہ لگا لیں کہ کچھے کے ڈاکو اتنے بدماش ہیں کہ وہ جو شاہر لونڈ ہے اس شاہر لونڈ نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور وہ یوٹیوب چینل بنا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یہ کہتا ہے لٹرلی وہ کہتا ہے ویڈیو جاری کرتا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہے آئی جی پنجاب جسے ریاست نے ریاستی ایباؤڈ دیا ہے آئی جی پنجاب جو اردو انگریزی کے تشریح کر کے ہمیں سناتا ہے جو اب وہی آئی جی پنجاب صاحب اگر میں خلط نہیں ان کا نام یاد نہیں آنا جن کے بارے میں وہ شاہد علاقوں میں وہ تو خیرسند کے تھے شاید لونڈ گا رہا لیکن جو یہ در کے ہیں پنجاب کے اور مخلط جاؤں کے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھے آپریشن کے لیے فاروق آباد پولیس لائن سے بھیجوائے گئے پچیس پولیس اہلکاروں نے راستے میں ہی اتر گئے ہیں یعنی پولیس والے گاڑی سے راستے میں ہی اتر گئے ہیں پولیس کی واقعے کی تردید تاہم فاروق آباد پولیس لائن میں لکھی ریپورٹ میں بھی سامنے آگئی ہے جس سے واقعے کی تصدیق ہوتی ہے یعنی کچھے آپریشن کے لیے فاروق آباد پولیس لائن سے بھیجوائے گئے پچیس پولیس اہلکاروں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جا کر کچھے گر ڈاکوں کا مقابلہ نہیں کریں گے وہ راستے میں ہوتر گئے ہیں یہ پولیس بزدل نہیں ہیں یہ اس سے ہرگز جن کے بزدلی ثابت رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بزدلی کی ہے یا پولیس کے ذراعیش چیز کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں اصل میں آپ خود دیکھیں پرکٹیکلی اس بات کو سمجھیں پولیس والا ہم میڈل کلاس لگوں میں سے اوپر آیا ہوا ہے یہ جتنے بھی پولیس والا مجوریٹی آف دم مجوریٹی سے مراد یہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف دم یہ لور میڈل کلاس سے اوپر آتے ہیں ان کے بچے بھی سکولوں میں سرکار سکولوں میں بزاروں میں میری طرح آپ کی طرح ڈھکے کھا رہے ہوتے ہیں بڑی زندگی ان کے لئے عذاب ہوتی ہے یعنی آج بھی میں ڈیچ ہو گیا وہ بیچارے سڑکیوں پر بیٹھ کر ایک ایک جو ان کے پاس آتا تھا نا وہ اتنے سے چاول وار ٹیفن تین تین بندے بیٹھ کر دو دو چار چارنوالے لے رہے تھے تو ان کی بھی بڑی بری حالت ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ریاست اس طرح سے بیک کر رہی ہو آپ کے پاس وزیر داخلہ تگڑا ہو آپ کے پاس جناب پنجاب حکومت تگڑی ہو وہ سپورٹ کرے آپ کو فالو اپ کرنے والی ٹیمز ہو آپ کو جدید ویپنری اس کے بعد انٹیلیجنس بیسٹ بہت ساری چیزیں یہ مواد پروائیڈ کیا جائے ڈیٹا انیلیسیز ہو پھر آپ کے تحفظ اور حفاظت کے لئے چیزیں ہو پھر آپ کی ریسکیو کے حوالے سے بہت سارے پلائنز موجود ہو پھر ہیلیکپٹر سرویلنس ہو اور مختلف چیزیں موجود ہو تب جا کر پولیس کارروائی کرتی ہے یعنی آپ تو کچھے کے ڈاکوں میں وہاں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو فال لگا دیا ہے فال لگا دیا ہے پولیس والوں نے کہا ہے آپ سن ریند دیو یعنی ہمیں بہادری کے طرح اور بڑی باتیں آپ کر دیتے ہیں لیکن ہم نہیں جائیں گے اور اس سارے سے نہیں کریں گے اب یہ محمد عمر صاحب نے ریپورٹ کیا ہے لیکن اس بارے میں سامہ ٹیلی ویژن بھی اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہا ہے اور بھقا در سے سامہ ٹیلی ویژن کے اوپر میں دیکھ رہا تھا ٹکلز چلے ہیں کہ جناب کچھے کے علاقے میں جا کر پولیس والوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہاں پر جا کر جناب اپنے آپ کو ولنربل نہیں کریں گے چونکہ اس سے پہلے پولیس والے یعنی آپ اندازہ لگانے کے چار پانچ گھنٹے اور کی گاڑی فسی رہی اور چار پانچ گھنٹے وہ منتے ترلے کرتے رہے ابراہیم اربانی ہمیں بچائیں اگر آپ کچھے کے علاقے میں آپ انتہائی ولنربل ہو گئے ہیں آپ کی گاڑی فس گئی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکو گھات لگائے بیٹھے ہیں چار پانچ گھنٹے چار پانچ گھنٹے اگر آپ کو رسکیو کرنے کے لئے ٹیم نہیں بیجی جاری یہ آپ کو بیک اپ پروائیڈ نہیں کیا جارہا اب بھئی کوئی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر اس لڑکی کے حوالے سے کراچی کے اندر نتاشا نامی خاتون جس نے وہ جو بتایا جارہا ہے اگر یہی نام ہے اگر میں خلط نہیں ہوں جس نے جناب کچھ ایک بزرگ اور ایک بچے کو کچل دیا تھا گل احمد سے کے خاندان سے ان کا تعلق ہے ایک بڑی تگڑی خاتون ہے اور ان کے بارے میں اب جو ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق ان کے یورین کے نمونوں سے یہ پتا چلا ہے کہ جناب وہ آئیس کا نشہ کرتی ہیں نشے میں تھی نشے میں دودھ تھی امیر زادی تھی بڑی کروڑ روپے کی گاڑی تھی اور کروڑ روپے بینک اکاؤن میں پڑے ہوئے تھے لہٰذا لوگ کے پاس جن کے بعد روٹین ہی تھی انہیں یہ محسوس ہوا کہ انہیں انہیں کچلنا میں رہا کہے لہذا جس طرح سے اشرافیہ ہمیں کچلتی ہیں انہوں نے سڑکی اوپر کچلا ہے لیکن بارہل یہ ریپورٹ آگئی ہے منظر عام پر اور اب جو دفات بھی ہیں چینج ہوں گی لہذا اسے اب لٹکنے سے کوئی نہیں بچا سکتا چونکہ پاکستان کے جو عبام ہے یہ اب اشرافیہ کے بارے میں جس طرح سے دیکھ رہی اور پیز نے پہلے دیکھتی تھی اب لوگ یہ سمجھ گئیں کہ جناب ہم نے احسجاج کرنا ہے پروٹسٹ کرنا ہے ہم نے ریزیسٹ کرنا ہے اور ریزیسٹنس کے بعد جا کر اشرافیہ کو نفت جال سکتے ہیں یہی حل ہے اور اس خاتون کی حوالے سے بھی سوشل میڈیا خوب باتچیت کر رہا ہے خوب کھڑا ہے اور پاکستان کے عوام بھی کھڑی ہے لہذا یہ نہیں بچیں گے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ آئس کے جو نمونے ہیں یا پھر ایسا محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے آئس کا نشہ کر رکھا تھا خیار رکھئے گا اللہ حافظ